پھردر ایک ہم نیو ٹاپک پہ چلتے ہیں ہم نے کہا جی کہ ہمیں دو تھیوریز جو نا بتاتی ہیں مالیکیون کی شیپ کے بارے میں ویسپر تھیوری کیسے بتاتی ہے اس کی اسٹیپس بھی پڑھ لیئے اس کی ٹیبل بھی پڑھ لی اب ہم آتے ہیں ہائیبارڈ آر بیٹل تھیوری پہ ہائیبارڈ آر بیٹل تھیوری جو بیسڈ ہے وہ ہائیبارڈائزشن کی کنسپٹ پہ بیسڈ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیبارڈائزشن ایکچولی ٹیک ہے تو اس تھیوری کا ہائیبارڈائزشن کا جو کنسپٹ دیا تھا پس پس دیا تھا ہمیں مسٹر لائنس کالنگ نے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہوتا کچھ یوں ہیں کہ دو ایٹامک آر بیٹلز سینٹرل ایٹم کے دو ایٹامک آر بیٹلز سینٹرل ایٹم کے جو ایٹامک آر بیٹلز ہوتے ہیں وہ ایکچولی بانڈ فارمیشن سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں ایسے مکس ہو جاتے ہیں کہ وہ سارے ایک ہی قسم کی آر بیٹلز بنا دیتے ہیں اور ان آر بیٹلز کو ہم مکسڈ آر بیٹلز کو کہتے ہیں ہائیبارڈ مالیکلر آر بیٹلز یعنی کہ جو ہمارا پریویس کنسپٹ تھا ویلنس بانڈ تھیوری میں کہ دو ایٹمز اگر آپ رس میں مل رہے ہیں تو ان کی ایٹامک آر بیٹلز ایک دوسرے کے ساتھ اوہر لیف کرتے ہیں ایس اچھ سیم کنڈیشن میں رہتے ہیں وہ ایٹامک آر بیٹلز سیم اپنی جو پرت ہوتی ہے جو ان کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہے وہ سیم ہی رکھتے ہیں پر ہائیبارڈ آر بیٹلز تھیوری کے مطابق یہ ہائیبارڈ ایسن کی کنسپٹ کے مطابق ایک چوری ہوتا یہ ہے جب بانڈ فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو سینٹرل ایٹم جو ہوتا ہے اس کے سارے کے سارے ایٹامک آر بیٹلز جو کہ بانڈنگ میں پارٹیسپیر کرنے جا رہے ہیں تو سارے کے سارے مکس ہو جاتے ہیں تو ایک مکس قسم کے آر بیٹلز بناتے ہیں اور اس میں مکس قسم کے آر بیٹلز کم گیتے ہیں ہائیبارڈ آر بیٹلز کیونکہ وارڈ ہائیبارڈ کا مطلب ہے مکسٹ ٹھیک ہے جی اب کیا کون کون سے آر بیٹل مکس ہوں گے تو دیفنیٹلی ویلنس بانڈ کے آر بیٹلز مکس ہوں گے صرف اور صرف ویلنس شیل کے آر بیٹلز مکس ہوں گے ویلنس شیل کے عربیٹلز مکس ہوں گے تو ویلنس شیل میں بھی وہ ایٹامک عربیٹلز صرف مکس ہوں گے جن کے پاس الیکٹرانز موجود ہوں گے جن کے پاس الیکٹرانز موجود نہیں ہوں گے وہ مکس نہیں ہوں گے یہ کنسپٹ ہمیں جب ہم ایکزمپل پڑھیں گے تو ہمیں فردہ سمجھ میں آ جائے گا تو اچھا جی مکسنگ ہو گئی اب ہمیں کتنے نمبرہ فیبرد عربیٹلز مریں گے تو ہم کہیں گے کہ جتنے عربیٹلز اٹامک عربیٹلز نے پارٹی سپرین کیا ہے مکسنگ میں اتنے ہی ہمارے مکسٹ عربیٹلز generating ہو کے آ جائیں گے تو نمبر آپ حیبرد عربیٹلز جو بنیں گے وہ برابر کس کے ہوں گے جتنے نمبر آپ عربیٹلز نے پارٹی سپرین کیا ہے اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ جو حیبرد عربیٹلز بنانا ہے اس کا کیا ٹائپ ہے اس کا ٹائپ بھی کسپر رہنگ کرے گا کہ کون کون سے ایٹامک آر بیٹل سے ایک دوسرے ہزار مکس ٹھیک ہے جی اور ہیبیٹ آر بیٹلز جو بھی بنیں گے ان کی دیفینیٹ کی انرڈی جو ہوگی وہ نان ہیبیٹ آر بیٹلز یعنی ایٹامک آر بیٹلز سے کیا ہوگی جی کم ہوگی ٹھیک ہے اسی لیے تو ہیبیٹ آر بیٹلز ہو رہی ہے تاکہ استیبل استیبلٹی کی طرف ایٹم چلا جائے ایگزیمپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ سارے کم سے پہنے سمجھا جائے اچھا جی ہمارے پاس ایک مالیکل ہے میتھین سی ایچ پور اس کا سینٹرل ایٹم جی کون ہے کارمن سینٹرل ایٹم کارمن ہے اور اس کی ہمیں اکارڈنگ ٹو ویلنس مارن ٹھوری اور ہنس ٹیول کے مطابق جو کنفیگریشن ہے اس کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس دو انپیئرڈ الیکٹرون ہے تو اس کے مطلب ہے اس کی ویلنسی کیا ہوگی جی دو ہونی چاہیے اس کی ویلنسی دو ہونی چاہیے بٹ دیکھا گیا کہ سی ایچ پور مالیکل جو کہ پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ یہ اگزسٹ کر رہا ہوتا ہے ہم نے پریکٹیکلی دیکھ لیا کہ ہاں جی ایسا ہی ہے ہمیں ریوارٹریز سے پتا چل گیا کہ ایک کارمن ہوتی ہے اور چار ہائیٹروجن ایٹمز کے ساتھ ہوتی ہے بانڈیڈ یہ تو ہمیں بھئی پتا چل گیا کہ ایک کارمن کے ساتھ چار ایٹمز ہائیٹروجن کے ہیں تو صحیح اب ہمیں پھر ڈیفائن کرنا تھا کہ کیسے پاسیبل ہے بھئی کہ چار بانڈز بنا رہا ہو کارمن چار ہائیٹروجن کے ساتھ جبکہ اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن جو ہم نے سیکھی ہے وہ تو کہہ لیے کہ بھئی دو بانڈ بلانے چاہیے اسے تو پھر ہوتا کیا ہے یہ کنسپ پھر ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہ کہتا ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے بھئی کہ جب یہ چار ہائیٹروجن ایٹمز اس کے قریب آئے ہوں گے تو اس آر بیٹر کی انرجی انہوں نے ریز کر دی ہوگی ویسے ہمیں افبا فرنسپیل کے مطالق بتا ہے کہ اس کی انرجی لوئر ہے تی کی جو ہے وہ زیادہ ہے تو انہوں نے اس آر بیٹر کی انرجی ہائی کر دیں گے اور اس آر بیٹر کی ہائی انرجی اتنی ہو جائے گی کہ یہ پی آر بیٹر کے برابر ہو جائے تو اس آر بیٹر ایکچولی پی آر بیٹر کا ڈی جنریٹ آر بیٹر بن جائے گا اور یہ صرف اور صرف کس میں ہوگا بیلنس شیل میں باقی شیل انوال نہیں ہوتے اس میں ٹھیک ہے جی تو اس کا فرسٹ کمسیپٹ ہی ہمیں کہتا ہے کہ ایٹامک آر بیٹرز جو ہیں جب بانڈ بننے والا ہوگا تو سینٹرل ایٹم کی ایٹامک آر بیٹرز کیا ہو جائیں گے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے اور مکس ہو جائیں گے تو پھر اس کی کنفیگریشن یہ بن جائے گی کیونکہ اب اس کی بھی انرجی پی کے برابر ہو گئی ہے تو یہ سارے چالوں کی چالوں آر بیٹر لیجن ریٹ ہیں تو الیکٹران کیا چاہے گا جی یس یو گیسڈ ٹرائیڈ الیکٹران چاہے گا کہ وہ اب انپیرڈ صورت میں رہے دبل نہ رہے پیرڈ فارم میں نہ رہے تو وہ اس ایمٹی آر بیٹر میں چلائے گا تو انپیرڈ الیکٹران ٹوٹل اب اس کے پاس کتنے آگئے جی چار انپیرڈ الیکٹران موجود ہیں اس کے پاس تو اس کی ویلنسی اب چار ہو گئی ہے تو اب ہم کیا سکتے ہیں ہاں جی اب یہ کربن چار ہائیڈرین ایٹم کے ساتھ بانڈ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اوکی جی تو اب ہوگا کیا کہ اس سی ایچ فور میں کتنے ٹوٹل چار بانڈ بننے ہیں تو اب ہوگا کیا کہ بانڈ بننے سے پہلے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہائیڈرین آئے گا اس آر بیٹر کے ساتھ بانڈ بنائے گا ایک پی ایکس کے بنائے گا ایک پی وائے کے ساتھ بنائے گا ایک پی سیڈ کے ساتھ بنائے گا جو کہ ایٹامک ویلنس بانڈ تھیوری جو ہمیں کنسپٹ دے رہی تھی ہماری ہائیڈریزیشن کی کنسپٹ کے مطابق کیسا بلکل نہیں ہوگا ہوگا یہ کہ باند بننے سے پہلے یہ چاروں آربیٹل سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں گے اور ایک نئے قسمتی آربیٹلز بنا لیں گے مکس آربیٹلز بنا لیں گے جس میں ایک آربیٹل اس کا ہوگا اور باقی تین آربیٹل اس کے ہوگے یعنی کہ موسٹ آف دی ریشو اس کا ہوگا سیونٹی فائی پرسنٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ پرسنٹیج بھی ہم نکالیں گے بعد میں اور باقی ٹونٹی فائی پرسنٹ ہمارا اس کا ریشو ہوگا اس کی کریکٹرسٹکس موجود ہوں گے یہ ملک روز والا ہی کانسیپٹ ہے کہ آپ چار ملک روز اگر بنانا چاہتے ہو آپ نے تین جو ہے گلاسز لیے ملک کے اور ایک گلاس لیا آپ کا اس کا لیا جی ایک گلاس آپ نے لیا روح افضا کا ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کیا ان چاروں گلاسز کو مکس کیا تو مکس کرنے کے بعد جو روح افضا بن گیا وہ ہمارا ملک روز بن گیا ہے اس کے ٹوٹل اتنے ہی گلاسز بنے گے جتنے ہم نے مکس کی ہیں ٹوٹل گلاسز یعنی کہ چار گلاسز ٹھیک ہے پر ان میں سے جو روح افضا ہے روح افضا کا طرف ایک ہی گلاس تھا اور تین گلاسز اس کے تھے تو یہاں پہ بھی وہی کیس ہوتا ہے ہمارے آر بیٹرز جو مکس ہو رہے ہیں وہ ایک آر بیٹرز اس ویار مکس ہو رہے ہیں اور تین آر بیٹرز پی کے مکس ہو رہے ہیں اور اب ایک نئے قسم کے آر بیٹرز بن جائیں گے جو کہ نہ ایس ہوں گے نہ پی ہوں گے جیسے ہمارا ملک روز نہ ہی روح افضا ہوگا نہ ہی شربت ہوگا نہ ہی ہمارا ملک ہوگا اسی طرح اب ہمارے ایک نئے قسم کے آر بیٹرز چار آر بیٹرز بن جائیں گے جن کے پاس ایک جو نہ ایس کا کریکٹر بھی ہوگا اور پی کے ڈامیننٹ کریکٹر پی کا بھی موجود ہوگا اور ان کو ہم نام دیں گے ایس پی تھری آر بیٹرز ٹھیک ہے اب ان ایس پی تھری آر بیٹرز میں کاربن ہائیڈوجن کے ساتھ بانڈ بنائے گا اچھا جی یہ کمسیپٹ صحیح ہے یا ویلنس فانٹ تھیوری والا کمسیپٹ صحیح تھا اگر تو ویلنس فانٹ تھیوری والا کمسیپٹ صحیح ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ ایس کے ساتھ ایک ہائیڈوجن نے بنایا اور تین ہائیڈوجن نے کس کے ساتھ بنایا تین ہائیڈوجن نے بنایا ہمارا پی ایکس پی وائے اور پی زیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو ہونا یہ تھا یہ تھا کہ ہم نے پدا ہوا ہے کہ ایس ایس اور لیپنگ اور پی ایس اور لیپنگ ساری اور لیپنگ جو ہوتی ہے وہ سٹریندھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ اور لیپنگ سب سے اچھی اور لیپنگ جو ہوتی ہے ہم نے پڑھی ہو یہ کہ وہ پی پی اور لیپنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس سے تھوڑی سی بہتر جو ہوتی ہے وہ ESPO alignment ہوتی ہے اور اس کے کمزور SSO alignment ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ایک بانڈ جو ہے SSO alignment سے بنتا اور دوسرے بانڈ ESPO alignment سے بنتے اور جو SSO alignment سے بنتا وہ کمزور بانڈ ہوتا اس کے لیے بانڈ انرجی جو یوز ہوتی وہ ہماری کیا ہوتی جی کم بانڈ انرجی ہوتی اس کی اس کو بانڈ کو ٹوننے کے لیے ہمیں کم انرجی یوز ہوئی نہیں ہوتی بنسبت ان تینوں بانڈ کے پر ہوا یہ دیکھا گیا فرقی کری کہ چاروں بانس کو توڑنے کے لیے ایکل انرجی چاہیے تھی اس کا مطلب ہے کہ سمہاؤ یہ سارے کے سارے چاروں جو اور لیپنگ آربیٹلز جو اور لیپنگ میں پارٹی فیپیڈ کریں گے یہ سارے کے سارے ایک قسم کے آربیٹلز بن چکے ہیں اسی لیے ہم نے کہا اس کنسپٹ کے مطابق اس نے جسٹیفائی کیسے کیا اس کنسپٹ نے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بلکل ایک جس سے بن گئے ہیں یہ مکسٹ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور نئے قسم کے مکسٹ آربیٹلز بنا لیا ہو گئے ٹھیک ہے جی ایک دیکھیں اردر ایکزمپلز کی طرح پارٹر کو دیکھ رہی جی اسٹو او اس کا سینٹرل ایٹم کیا بنے گا جی اوکسیجن سینٹرل ایٹم کی کنفیگریشن یہ بنتی ہے جی سینٹرل ایٹم کی کنفیگریشن بنتی ہے کہ تین پی کے آربیٹلز ہیں اور ایک اس کا آربیٹل ہے یہ ہمارا ویلنس شیل ہے سینٹرل ایٹم کا ٹھیک ہے جی اس کو تو آپ ڈسکارڈی کر دیں اس کا کوئی کام نہیں ہے اب ہوگا کیا جی اس میں ایک اس کا آربیٹل اور تین پی کے آربیٹلز مل جائیں گے اور چار اس پی تھری آربیٹلز بنا لیں گے اچھا جی اس کیس میں ہم دیکھیں کہ صرف وہ مکس نہیں ہو رہے جن میں انپیرڈ الیکٹران ہیں یہ کنسپٹ غلط ہے اس میں وہ صرف مکس ہوں گے ویول ہمیں یاد کرنا چاہیے جن میں بھی الیکٹران موجود ہوں گے وہ چاہے پیرڈ الیکٹران موجود ہیں یا انپیرڈ الیکٹران موجود ہیں فیلنس شیل کے سارے آربیٹلز جن میں الیکٹران موجود ہیں وہ سارے کے سارے پارٹیسپٹیٹ کر رہے ہوں گے ہماری ہائیبرد ریزیشن میں ٹھیک ہے جی تو اس میں sb آربیٹل بھی پارٹیسپٹیٹ کرے گا اور p کے بھی تینوں orbital participate کریں گے اور چار ہمارے sp3 orbitals بن جائیں گے اسی طرح اگر ہم nitrogen کی case میں دیکھیں تو nitrogen کی یہ electronic configuration ہمیں پتا ہے اور اسی طرح اس کے بھی s orbital بھی participate کرے گا اگر ammonia کا ہم example لینے تو اس میں ammonia میں ہمارا central atom nitrogen ہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں s بھی orbital participate کرے گا اور p کے بھی تین orbital کریں گے تو یہ بھی sp3 hybridized orbitals بن جائیں گے اور total 4 orbitals بن جائیں گے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں ایک تیسرا example لیتے ہیں boron trifluorica اس میں central atom ہمارا boron ہے ٹھیک ہے اس کی electronic configuration جی ہے یہ according to honesville اور اگر یہ electronic configuration ہے تو اس کے مطابق bf3 تو نہیں بننا چاہیے but again اب ہمیں answer مل چکا ہے ہم جائیں گے hybridization والی concept کی طرح اور اگر s orbital p orbitals کے ساتھ energy ان کی equal ہو جائے پھر s orbital کا electron کیا چاہے گا کہ وہ unfair صورت میں رہے اور یہ actually configuration بنے گی according to hybridization کے concept کے تو اب ہمارا جسٹیفائیڈ ہو گیا کہ فلورین کے تین atoms کے ساتھ بانڈ بنا سکتا ہے بوران پر اس کی hybridization کونسی ہوگی اس کی hybridization میں p والا جو ایک orbital جو کہ خالی ہے وہ participate نہیں کرے گا کیونکہ ہمارا view ہے کہ valence share کے وہ orbitals participate کریں گے جن میں electron موجود ہوں گے اس میں electron موجود نہیں ہے that will not participate and again باقی ہمارے دو پی کے بچ گیا ہے اور ایک s کا بچ گیا تو ہم کہیں گے ایک s کا orbital اور دو پی کے orbital ملیں گے total ہمارے تین بننے چاہیے کیونکہ تین mix ہو رہے ہیں اور اس کی جو configuration بنے گی hybridization کی اس کا نام ہم دیں گے sp2 کیونکہ پی کے 2 بنے ہیں اس میں participate کر رہے ہیں چلیں جی آگے دیکھتے ہوں beryllium chloride ہمارے پاس موجود ہے اس کا central atom beryllium ہے definitely اور اس کی electronic configuration بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ according to hon's fuel دیکھیں تو اس کی electronic configuration ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی unpaired electron نہیں ہے تو پھر یہ تو دو بانڈ نہیں بنائے گا کلورین کے ساتھ but ہمیں اب denser مل چکا ہے ہم کہیں گے s کی orbital کی energy erase ہو گئی p کے برابر ہو گئی region rate orbital ہو گئے اور unpaired electron سارے رہنے کے لیے s کا electron نکل کے t میں آ جائے گا اور definitely اب ہماری mixing ہوگی mixing کیا ہوگی کہ ایک s کا orbital اور ایک p کا orbital یہ دونوں کی orbital participatory نہیں کریں گے دیکھاز electron نہیں ہے تو ہم کہیں گے ایک s کا orbital ایک p کا orbital تو دو orbitals hybridized ہوں گے اور اس کی جو configuration ہوگی کہ ایک s power 1 اور p power 1 یعنی sp hybridization کیا ہوگی ہاں جی ایک جس میں 3 p کے orbital participatory کریں اور s کا orbital participatory کریں ہم اس سے کہتے ہیں sp3 hybridization اور s hibernation جس میں 2 p کے orbital participatory کریں ایک s کا orbital participatory کریں ہم کہیں گے sp2 hybridization s hibernation جن میں دونوں ایک ایک ہم participatory کریں ہم کہیں گے sp hibernation اچھا جی اب ایک table ہے hybridization کا concept ہم نے پڑا تھا کہ یہ بھی ہمیں concept بتاتا ہے کہ shape of molecule کیا ہوگا آپ کو اس پر theory بھی بتا رہی تھی shape of the molecule کیا ہوگا آپ کو hybrid orbital theory بھی بتا رہی ہے shape of molecule کیا ہوگا اس کے مطابق shape of molecule type of hybridization پر depend کرتا ہے اگر آپ کی type of hybridization میں sp3 ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس کا shape ہے وہ tetra hydral ہوگا ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کی hybridization sp2 ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس molecule کا shape ہوگا trigonal اور اگر آپ کی hybridization ہے sp تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کے molecule کا shape ہوگا جی linear اور ان کی bonding sp آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں and that's it for our shapes of molecules concept ہم نے پڑھا اگر جلدی سے revise کر لیں کہ shapes of molecules دو theories define کرتی ہیں ایک whisper theory ہے ایک hybrid orbital theory ہے whisper theory کے جو hybrid orbital theory وہ central atom کے number of electron سے concern نہیں ہے اور اس سے concern ہے کہ hiber dacian central atom کے pylance shell میں کون سی ہوئی ہے ٹھئی کہ جی and that's all for today میں see you in the next picture